کسی نے ایر مرل پر کیا تک کسوری صاحب نے بس ہاتھ ملائی تھی بس لیکس ہے اور بالکل نہیں لیکن یہ جو فرق میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پہلا پرائم میریسٹر ہے جس کے منتخب ہونے کے بعد امریکہ کا سیکریو سٹے چل کر یہاں مبارک پاک کے لئے ہیں یہ پہلے نہیں ہوئے تو میں کوئی کسی کی وہ نہیں سائل بھی لے رہا میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں نے سب دیکھا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو وزٹس ہوئے ہیں وہ چاہے نواز شریف کا وزٹ ہو جو وزٹس ہوئے ہیں اور وزٹس ہوئے ہیں لیکن وہ دونوں وزٹس ہیں امریکہ کے بلاوے پر تھے پہلا 98 میں ہوا جب ہم نے نیوکلئر دھماکے کیے تو کلنٹن نے پاکستان کو بلا کر ایک ساف میسیج دینا تھا کہ اب تم نے یہ کر لیا ہماری مرضی کے خلاف میں ہم نے نکلٹر کی مرضی کے خلاف امریکہ دھماکے کیے کہ تم نے کر لیا اب تم نے یہ 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 کرنا ہے یعنی ریسٹریٹ جو ہے تو تیس وجہ سے بلایا وہ بھی اس طرح ہی کا دورہ تھا جس طرح اب امران خان جا رہے ہیں وہ یا تیو دل کا سرکاری دورہ تھا لیکن اب دوروں کی نویت اس طرح بدل گئی ہے کہ اب جس طرح کا دورہ لیاقت علی خان کا نائنٹین فیفٹی میں ہوا یا جس طرح کا دورہ ایو فان کا نائنٹین سکسٹیز میں ہوا اس قسم کے دورے اب پاکستان کی قسمت میں اپر در مل میں ہی رہے ہیں اون دوروں میں دونوں دوروں میں یہ تھا کہ جس طرح کی پروٹوکول کے اس کو لیاقت علی خان کو پریزیڈنٹ ٹرومن نے پورٹ پہ ریسیب کیا اور ایو فان کو پریزیڈنٹ کینیڈی نے اپنی بیگم سمیت ریسیب کیا کیونکہ ایو فان کی بیٹی ساتھ ائرپورٹ پہ ریسیب کیا اور پھر دونوں کو جو عزت دی دونوں نے کانگرس کو اڈریس کیا جوائنٹ سیشن آف کانگرس اس کو اڈریس کیا دونوں کو جو جارج واشنگٹن کی ایک جائے رہائش منومنٹ بنی ہوئی آج کل وہ ماؤنٹ ورنر میں اگر جو لوگ واشنگٹن سے واقع ان کو پتا ہوا ماؤنٹ ورنر میں وہ ایک ان کا منومنٹ ہے وہاں پر ان کے عزاز میں دعوت پی گئی دنر بیک ورڈ جو تھا وہ دونوں کے عزاز میں وہاں پر ہوا تھا اور اس کے بعد کبھی کسی اور رہنما کو نہیں بلایا گیا اس کی وجہ تھی اس وقت ففٹی اور سکسٹیز میں ہم چونکہ ہم نے ایک راستہ اختیار کر دیا تھا ہم اتحادی بڑھ گئے تھے ففٹی فور میں ہم نے باقیدہ امریکہ کے علایس تھے تو ساڑ کی دہائی میں بھی ہم نے کر رہے ہیں تو جو امریکہ کی خدمت اس وقت ہو رہی تھی وہ ایک انیق قسم کی خدمت تھی اور اس کے نتیجے میں ہمیں سلوک اچھا ملتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ خدمت ہم آج بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں سلوک وہ نہیں ملتا یہ کسی نے ابھی دو مور کا بھی لفظ بولا تو آج وہی دو مورتی بات ہوتی ہے تو یہ پچھلے بیس سالوں میں یہ منظر نامہ جو رہا ہے وہ مشرف کے ساتھ مشرف کے ساتھ فرق تھا میں بتاؤں کہ دو ازار میں ای ہیپنڈ ٹو بی اتن نیو یورک تو اقوام متعددہ جنرل اسیمبلی کے سیشن میں مشرف آیا تو مجھ سے پوچھنے لگے مشرف صاحب کے کیا صاحب ہے میں نے لسٹ دی اس کو ان میٹنز کی جو میں نے اعریج کی تھی ایز امیسیلر کے لیو این میں نے ان کی میٹنز دنیا کے مختلف رانوائوں کے ساتھ میٹنز کرے یہ نارمل چیز ہوتی ہے وہ میٹنز دنیا دی طور پر ایک رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں جس میں کوئی سبسٹنس کبھی ڈسکس نہیں ہوتا صرف یہ لیکس لے کے دنسے کو جاننا تو یہ اس قسم کی میٹنز ہوتی رہے ہیں جو بات کی جاتی ہے اقوام متعددہ کے سیشن پر ملاقات جس کی ہم اکثر پاکستانی میڈیا تو ہے وہ موڈی اور نواز شریف کی ملاقات یا عبران اور موڈی کی ملاقات کے لیے اس کی اس کانفرنس میں ملاقات ان ملاقاتوں میں سوائے رسمی الفاظ کے اور کچھ نہیں ہوتا ان ملاقاتوں میں اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں چاروں طرف کیمرے ہوتے ہیں اور میڈیا ہوتا ہے بس الیکس لیک ہو جاتی اس کے بعد ٹائم بھی نہیں ہوتا ہوا جگہ بھی نہیں ایک سو بانوے لوگوں نے ملنا ہوتا ہے تو وہ کیوکلز بنایا ہوتے ہیں وہاں آندھے جاؤ تلکتا ہے تو یہ ہے اب مشرف قادا وہ آئے تو میں نے جب لسٹ بھی اس کو ملت گیا جا شمشات ہم آپ نہیں رہا کرتے ہیں اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا ہے وہ ایسے درکا ہو گیا تو کیا جا کیوں میں نے کہا کہ پریضان کلنٹن نے اسلامباد مارچ اس کے بعد یہ میں دو ہزار کی بات کر رہا کو اگر وہ ریکھتا ہے۔ وہ موضوع ہو گیا . میرا ہاتھتے مل جائے ملا دے میں اگر میں ہاتھوں ملا دیں اور مجھے اس نے ہاتھ پوائے کروں اگر میں ہاتھ مل دیں اگر میں ہاتھ مل دیا ملوائیا ملا دیا سچی بات تو پوشیئے کہ اسرایل کا پرائم نیسٹری جی تھا اس کی ساتھ بھی بنایا ہے تو ہاتھ بلانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن وہ جو میٹنگ بیٹھ کے ہوتی ہے وہ مشرف کو نہیں دی تو اس کی قسمت دیکھئے یا ہماری قسمت دیکھئے یا امریکہ کی قسمت دیکھئے نو گیارہ اگلے سال نو گیارہ نو گیارہ جنل اسمبلی کا اجلاس پھوڑا پوسکون ہوتا ہے مشرف اس وقت تک وہ تیہ چیزیں ہو جاتی ہیں کورنی پال کی کال مشرف سے جو ٹیلی فونک کنسیشن پاکستان کا آن بورڈ ہو جانا تو جب وہ مشرف جنل اسمبلی کیلئے وہاں آتے ہیں تو وہاں موسٹ جو فیوریٹ ہیڈ آف سٹیٹ تھا اس وقت امریکہ تھی وہ ہمارا پہلے چیزیں ہو جاتی ہے اس وقت پہلے رکھنی مریتے گا سویرے لیکی یہ جو کچھ میرے ہوئی ہے کہ جب اس کو بشکک میں اس پر لکھی تقریر دی اس سے پڑی نہیں جا رہی تھی بہت عجیب لگ رہا تھا کہ یہ پڑی ہوئی تقریر نہیں کر سکتا تو اس میں کوئی حلتیاں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ امران خان کو کم از کم نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی رلیٹی اشیوز ہیں ہماری اس سلام کی رلیٹیشوز ہیں ان کو کافی امور ہے پھر یہ ہے کہ جب فوج اور امران کٹھے کام کر رہے ہیں ہوں تو پھر وہ ایک تنورجنس آ جاتی ہے وہ ملک کے مفاد میں ہوتی ہے یہ اس میں کوئی یہ فوج آپ کی اپنے ملک کی فوج ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ بعض لوگ فوج کو ہر وقت انڈر ریٹ کرتے ہیں یعنی آپ اس فوج کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کیونکہ کسی نے کہا تھا فرانس کا صدر تھا سر کوزی یا مشہور ڈگار 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 نے کہا تھا اپنے ملک کے بارے اپنے لوگوں نے کہا تھا 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 اگر آپ کی فوج نہیں ہے تو آپ کی دوش من کی یہی حال پاکستان کا تو جس دن ہمارے میں ان کو کہا کرتا ہوتا ہے میں نے سر کہ اپنی فوج کو اپنا asset بنائیں گے اس کو اپنا adversary مت سمجھیں گے بہت قسمت یہ ہی ہے کہ جب آپ adversarial leadership ملک کے اندر شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں آج یہ جو پوزیشن امران خان جا رہا ہے وہاں وہ ایک strength کے ساتھ جا رہا ہے کہ فوج اور civil leadership ایک ہے اور یہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے پمپیوں کو بھیجا جانا مبارک بات دینے کے لیے اور یہ ٹرمپ کے بارے میں بہت جو باتیں آپ لوگ کے ذہن میں ہیں وہ درست ہیں بہت unpredictable ہے بڑا rude ہے بلکل ہے لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ امران خان is the only person جس نے ان موجودہ حالت میں after North Korea کے سادر کے بعد جس کو اس نے اس طریقے سے enthusiasm کے ساتھ invite کیا ہے اس کے پیٹ فارس بھی ہو سکتے ہیں میں بتا دوں لیکن یہ جب ٹرمپ الیکشن رہ رہا تھا اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں نے امریکہ کی جنگیں ختم کرنی اور اب آپ کا زبران خان ہے اس کا بھی ایک ہی نعرہ تھا کہ جنگوں سے مسئلہ حل نہیں ہو سب کے ساتھ بات کرنی ہو تو دونوں میں ایک convergence ادرتی convergence پیدا ہو جس کا اس کو اندازہ ہو گیا اور اس وقت timing ایسی ہے جس وقت افرانستان میں اس کو پاکستان کی بے تہاشا جنگت ہے اور ہم کر رہے ہیں مدد یعنی دوہا میں جو بات چیت آگے چلی ہے اور بھی کافی events ہوئے ہیں ہم نے یہاں تک کہ یہ جو engagement ہو رہی ہے جو tracks چلے ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے وہ تو ایک track ہے نا دوسرا track ہے اشرف بنی والا ہم نے ایک تیسرا track پیدا کر کے engagement کروائی ہے اس امن کے لئے جو بھربن میں ہم نے افرانستان کے سارے دوسرے دوروں کو اکٹھا کر کے ان کا انٹرا افران ڈائلوگ کی شکل دیئے ہیں یہ وہ اکٹھے ہو گئے وہ ساروں کو اس پیس پروسس پر ہم نے شامل کیا ہے تو اب یہ ہے اس ماحول میں اس تناظر میں اس دورے کی اہمیت صرف بائلیکٹرلی بھی نہیں ہے یہ خطے میں امن کے حوالے سے افرانستان میں امن کے حوالے سے بڑی اہم ہے مشرق غستہ میں جس طرح کی صورت ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم ہے انڈیا پاکستان کی جو تینشنز ہیں ان کے حوالے سے بہت اہم ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ میٹنگ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس کے کیا نتیجہ ہے اس کے بارے میں کوئی پیشینگ ہوئی کرنا وہ عقل کی بات نہیں ہوگی کیونکہ کبھی بھی ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ عالمی سیاست میں انٹرنیشنل پولٹکس میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اور جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ سچ ہے تو یہ حقیقت آپ جانتے ہوئے اپنی فنگرز کراس رکھیں جو اوول آفس میں بات چیت ہوگی آپ یہ توقع مت کریں کہ آپ کو کوئی مدد مل جائے گی یہ تو عمران خان کی جو اس نے مدد دوسرے ملکوں سے تو لے لی ہے مگر وہ امریکہ کو نہیں کہہ گا کہ مجھے یہ اتنے ملین ڈالر کی ضرورت ہے یہ کر دو یہ ایف ایٹی ایف وغیرہ والے یہ ہمارے لیے اتنے اہم چیزیں نہیں ہیں میں سچی بات مجھے میرے لیے جو سب سے بڑی اگر ہم نے امریکہ سے کوئی فیور لینی ہے وہ ہے کہ ایکوٹیبل ٹریٹمنٹ وزا بھی انڈیا آن نیوکلیر ایکسیس نیوکلیر ٹکنالوجی جو انہیں نیوکلیر سپرائز گروپ میں انڈیا کو ایک ڈسکرمنیٹری اور پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے پاکستان کے وفادات کی وہ میرے لیے زیادہ دونی ہے اور وہ سچی بات پوچھے اس کو آپ لوگ کو ہمارے میڈیا میں اس وقت کوئی ریاکشن کوئی سمجھی نہیں آئی بات دوزار آٹھ میں یہ انڈیا اور امریکہ کا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا نیوکلیر کا اور ویانہ میں انٹرنیشنل ایٹرومک انرجی ایجنسی ہے آپ نے نام سنا ہے عالمی جو نیوکلیر ایجنسی جو ہر چیز نیوکلیر ٹریگلیٹر کوئی بھی نیوکلیر ڈیل ہو اس کو وہاں پر پاس ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ چالیس پچاس ممبروں کی باڈی ہے جس میں پاکستان بھی رہا ہے ہم لوگ اور خاص طور پر وہ ممالک ہوتے ہیں جن کی نیوکلیر ڈیوکلیٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے سفیر نے سفیر تھا مرہوم شاہباز جو یہ افتاد گروپیٹ رفتہ بڑا بائی ہے تو اس نے اپنے فرائز کی ادائیگی میں وہاں یہ سوال کھڑا کیا ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ انڈیا کے لیے یہ ویور کیوں دیا جا رہا ہے انڈیا کو ویور دیا جا رہا تھا نیوکلیر ریجیم سے سپلائی آف نیوکلیر فیول کہ یہ ویور کیوں دیا جا رہا ہے تو وہ سب مرکوں نے پاکستان سپورٹ کر دیا ہے سمیت عرق لیکٹن امریکن سب کل تو امریکن گھبرا گیا ہے تو امریکن ایمبیسمنٹ نے بوش کو فون کیا کہ یہ پاکستانی ہے تو سفیر نے تو پندہ ڈال دیا ہے تو بوش نے اسی وقت فون اٹھا کے ہمارے صدر درداری صاحب کو فون کیا ہے یہ دوزارات کی بات ہے جلائی ہے کہ تمہاری کیسے میں جال کیا ہے تمہارا سفیر یہ کر رہا ہے لفت دو ویٹو ویٹو سائل وہاں دوزارات کیا ویٹو سائل اور ہم نے بوٹ اکس کو دیا کہ امریکہ اور انڈیا کا نیوکلر ڈیل اس کو سپورٹ میں دی اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ نیوکلیر انڈیا کو نیوکلیر سپرائرز گروپ میں ڈال لے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں چین نے ہماری ساتھ دیتے ہوئے اس کو بلوک کرتے ہوئے تو اس جگہ یہ ہی پوزیشن ہے اگر ہمیں کوئی امریکہ سے کسی قسم کی فیور ماننے جائے وہ فیور نہیں ہے وہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم نے جب نیوکلیر دھماکے کیے تھے تو اس وقت بلکل انڈیا پاکستان کو برابری کی بنیاد پر ڈائلوگ ہم نے کیا تھا امریکہ کے ساتھ آٹھ راؤنڈ ڈائلوگ کے انڈیا کے ساتھ ہوئے امریکہ کے آٹھ پاکستان کے ساتھ ہوئے اور ان آٹھوں میں ایک ہی ایجنڈا تھا ایک ہی چاروں ایک ایڈنٹیکل بینچمارک سے کوئی تفریق نہیں تھی کوئی فرق نہیں تھا ایڈی اینڈ آف ڈی ڈائلوگ جو کچھ بھی پیورٹیو یا ریوارڈز کوئی اچھا سلوک یا برا سلوک یہ برابری کی بنیاد پر انڈیا پاکستان کو بلے گا لیکن وہ پھر دوزار چھے میں جب مشرف صدر تھے تو اس وقت گوش نے یہاں پریزیڈنٹس ہاؤس میں کھڑے ہوکی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اور انڈیا فرق اکٹھے نہیں یہ تو ہی ڈی ہائیفنیٹڈ پاکستان فرم انڈیا اور اس وقت سے یہ ہے کہ انڈیا کو یک طرفہ سلوک مل رہا ہے نیوکلیر فیل میں ہمیں دینے پاکستان یہ ہمارے لئے بڑا سٹ بیک ہے